انٹرامولیکیولر فورسز اور انٹرامولیکیولر فورسز کے بارے میں انٹرامولیکیولر فورسز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایٹمز کو آپس میں ہولڈ کر کے رکھتی ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ مولیکیولز بنتے ہیں کمبینیشن اوف ایٹمز سے تو ایٹم جب کمبائن ہوتے ہیں تو آبیسلی ان کے درمیان کچھ اٹریکشن کی فورسز ہوئے جو ان کو آپس میں بائنٹ کر کے رکھتے ہیں ان فورسز کو ہم نام دیتے ہیں کیمیکل بانڈ کا وہ chemical bond جو actual میں وہی intra molecular force ہے intra molecular force کو ہم کیسے define کرتے ہیں کہ ایک molecule میں موجود atoms کے درمیان جو attraction کی forces ہوتی ہیں that's are intra molecular forces intra molecular forces different forms میں ہم دیکھتے ہیں covalent bond کی form میں ionic bond کی form میں coordinate covalent bond کی form میں metallic bond کی form میں جو chemical properties ہوتی ہیں کسی بھی compound کی وہ انہی intra molecular forces پہ depend کر رہی ہوتی ہیں یہ بڑی strong ہوتی ہیں ان کو break کرنا بھی سارا difficult ہوتے ہیں obviously bond ہے تو strong تو ہوگا یہ آپ کے پاس ہے water molecule اس water molecule میں بچو آپ کو oxygen کا اور hydrogen کا atoms نظر مطلب hydrogen اور oxygen کے combination سے یہ water molecule بنا تو اس میں جو force اس oxygen اور hydrogen کے درمیان present ہے یہ جو bond ہے یہ ہے intra molecular force different molecules میں بھی attraction کی forces ہوتی ہیں جیسے یہ water کا ایک molecule ہے یہ water کا دوسرا molecule ہے ان molecule میں بھی attraction کی forces ہیں لیکن وہ inter molecular ہیں inter کا مطلب بھی کیا ہوتے درمیان میں تو جو molecules کے درمیان میں attraction ہوتا ہے وہ intra نہیں ہوتا وہ inter ہوتا ہے اور جو ایک molecule میں موجود atoms کے درمیان میں attraction کی forces ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں inter molecular forces تو یہ تھا اسے ہیں کا تیسے یعنی ذہا جیب بانڈ کیا مام Lot meer اگر دور اے ان lige بتار کروں گا ان میں سہوں گی ہو جو دیکھا ہوں طرح نہیں ہوں بی کر назад اس جو jeunes میں nghĩتû دりました کے بالینز پر تم نقید میں نقید گنایا ہوں آپا طرف سے اب نقول نہ شکر بند لزار مقotype ونڈ کے پاس بارے بات سے electrone شفل تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا دینا تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ میوچل شیرنگ سے بانڈ بناتے ہیں تو جو بانڈ الیکٹرون کی شیرنگ سے بنتا ہے وہ ہوتا ہے کوفلیلنٹ بانڈ یہ شیرنگ سیمیلر آٹمز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے دیسیمیلر آٹمز کے درمیان بنتا ہے جب بانڈ تو نون میٹل کے درمیان بنتا ہے جیسے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان یہ میتھین کا مولیکیول ہے آپ کے پاس کاربن کے آخری شیل میں ہوتے ہیں فور الیکٹرونز ایٹومک نمبر سکس ہوتا ہے الیکٹرونی کنفیگریشن اگر آپ کریں تو فرس شیل میں دو الیکٹرونز ہیں اگلے میں فور ہوتے ہیں باننگ میں ہمیشہ ویلنس الیکٹرون ہی پارٹی سپیٹ کرتے ہیں یہ ہائیڈروجن کا الیکٹرون تو یہ میوچل شیرنگ سے باند بن گیا میوچل شیرنگ سے جو باند بنتا ہے وہ دونوں ایٹومز کو سیٹیسفائی کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ الیکٹرونز تو ہیں یہ ہائیڈروجن کے ڈپلیٹ کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور کاربن کے آکٹیٹ کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو باند بنتا ہے وہ ہوتا ہے کوویلنٹ باند کوویلنٹ باند ہم نے کہا تھا کہ ہوتا یہ دو طرح کا ہے پولر کوویلنٹ باند بھی اور نون پولر کوویلنٹ باند بھی پولر کوویلنٹ بانڈ وہ ہوتا ہے جس میں بانڈ بنانے والے دونوں ایٹمز کی الیکٹرو نیگٹیوٹی میں فرق ہوتا ہے ایک کے الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہائر ہوتی ہے دوسرے کی اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو اس طرح سے جو بانڈ بنتا ہے وہ ہوتا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ پولر کوویلنٹ بانڈ میں جس ایٹم کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی اب جیسے یہاں پہ کلورین کی ہائے ہوتی ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی تو جو شیئرڈ الیکٹرون تھے ان کا جھکاؤ تھوڑا سا کلورین کی طرف ہو جائے گا جس سے کلورین پر پارشل نیگیٹیو چارج اور ہائیڈروچن پر پارشل پوزیٹیو چارج آ جائے گا اس طرح سے جو بانڈ بنتا ہے وہ پولر کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے اور اس میں اٹریکشن جو ہے وہ ذرا نون پولر سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ چارجز کے درمیان اٹریکشن ذرا زیادہ سٹرونگر ہوتا ہے تو یعنی پولر کوویلنٹ بانڈ نون پولر کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگر ہوتا ہے نون پولر کوویلنٹ بانڈ وہ ہوتا ہے جس میں بانڈ بنانے والے دونوں اٹرمز کی الیکٹرونگیٹیوٹی یا تو سیم ہو یا اگر ڈیفرنٹ ہے تو اس میں ڈیفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے اب بھی اوپر ہم نے ایک سیمپل دیکھی تھی میتھین کے مولیکیول کے میتھین میں اٹرمز تو ڈیفرنٹ ہیں یعنی ایک کاربن ہے اور ایک ہائیڈروجن لیکن کاربن اور ہائیڈروجن کی الیکٹرونگیٹیوٹیز کمپیر ایبل ہوتی ہیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں اس وجہ سے وہاں پہ پارشل پوزیٹیو نیگیٹیو چارجز نہیں آتے اور بانڈ جو ہے وہ نون پولر ہی رہتے ہیں تو اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ دبجال نانپولر ہے دیس سیمیلر کے درمیان دیس سیمیلر ایٹر durch زیادہ فرق نہیں ہوتا جیسے یہ کرو یہ تو ہومو ایٹمز ہیں تو ان دونوں کے الیکٹرون نگیٹیوٹی سیم ہیں نہ یہ الیکٹرون کو اپنے طرف ویڈروا کر سکتا ہے نہ یہ کلورین کر سکتا ہے تو اس میں الیکٹرون دنسٹی جو ہوتی ہے وہ سمیٹریکل رہتی ہے ایسے بانڈ کو ہم کہتے ہیں نون پولر گوویلنٹ بانڈ آئونک بانڈ نام سے پتہ چل رہا ہے جو آئینز کے درمیان بنتا ہے آئینز کیسے بنتے ہیں آئینز تب بنتے ہیں جب کسی ایٹم میں یا تو ہم الیکٹرون ایٹ کرتے ہیں یا ریموف کرتے ہیں تو جب بانڈ آپ کے پاس ایک میٹل کے درمیان ہو ایک نون میٹل کے درمیان ہو میٹلز الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں نون میٹلز الیکٹرون نگیٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں الیکٹرو پوزیٹیو کا مطلب ہے وہ الیکٹرون دینا چاہتے ہیں ان کی آئینزیشن انرڈیز لو ہوتی ہے کم ہوتی ہے انرڈی ان کو ملتی ہے وہ الیکٹرون اپنا دے دیتے ہیں نون میٹلز کے آئیونیزیشن انرچی بھی ہائی ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وہ الیکٹرون ریموک نہیں کرنا چاہتے اور ان کی الیکٹرون افینیٹی بھی ہائی ہوتی ہے یعنی الیکٹرون کے لیے اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے تو نون میٹلز الیکٹرون گینرز ہیں میٹلز الیکٹرون ڈونرز ہیں تو جب ایک دینے والا بھی ہے ایک لینے والا بھی ہے تو وہاں پہ الیکٹرون کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے الیکٹرون کے ٹرانسفر سے جو بانٹ بنت ہے وہ آئونک ہوتا ہے جس ایٹم میں سے الیکٹرون ریموو ہوتا ہے اس پہ پوزیٹیو چارج جس پہ ایڈ ہوتا ہے اس پہ نیگٹیو چارج لیکن وہ ریموو یا ایڈ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹیبلیٹی چاہتے ہیں اور ان کے لیے سٹیبلیٹی کا کرائٹیریا کیا ہے آکٹیٹ رول آکٹیٹ رول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخری شیل میں ایٹھ الیکٹرون کمپلیٹ ہونے چاہیں ایٹھ الیکٹرون کمپلیٹ کرنے کے دو تیم طریقے ہیں کہ یا تو وہ ٹرانسفر کر لیں یا شیئر کر لیں یا پھر ڈیٹیو کوویلنٹ والا بھی ایک آپشن ہوتا ہے ان کے پاس تو اپنے آکٹا کو سیٹیسفائے کرنے کے لیے پھر اکثر انٹریویوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آکٹا کا ہی کانسپٹ کیوں سائنٹسٹ کے مائن میں آیا مطلب ان کو کیسے پتا چلا کہ آکٹا جو ہے وہ سٹیبلیٹی کی انڈیکیشن ہے تو انہیں پتا چلا یہ پتا چلے یہ بات نوبل گیسز کو دیکھیں کہ نوبل گیسز جو ہیں وہ ہائیلی سٹیبل ہیں پھر ان کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کے ویلنس شیل میں آخری شیل میں ایٹھ الیکٹرونز ہوتا ہے تو آکٹا کا کانسپٹ جو ہے وہ بسیکلی نوبل گیسز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو جو بانڈ الیکٹرون کے ٹرانسفر سے بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے آئونک بانڈ آئونک بانڈ کی مشہوری زمانہ ایک سیمپل آپ سوڈیم کلورائیڈ کی دیکھ لیں پوٹاسیم کلورائیڈ دیکھ لیں جس جو میٹلز ہیں وہ الیکٹرون دے دیں گی نون میٹلز لے لیں گی ٹرانسفر آف الیکٹرون سے بانڈ بن جائے گی نیکسٹ ہے میٹیلک بانڈ نیم سے پتا چل رہا ہے کہ یہ میٹلز کے درمیان ہوتا ہے میٹیلک بانڈ کو ڈیفرنٹ تھیوریز کی مدد سے ایکسپلین کیا جاتا ہے لیکن اس کے ایکسیکٹ فارمیشن ابھی تک کنفارم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں ان کے تھیوریز کو چیلنج کرنے کا آپشن ہوتا ہے لیکن جو ان میں سے سب سے بیسٹ کانسپٹ سمجھا جاتا ہے وہ الیکٹرون گیس تھیلی والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹیلک بانڈ کی فارمیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹل کی شیٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ میٹلز کے ایٹم ہیں ہم نے کہا کہ میٹلز کی آئونیزیشن انرڈیز لو ہوتی ہیں تو ان کو انرڈی ملتی ہے ان کے آخری شلسے ویلنس الیکٹرون سے ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں وہ ریموو ہوتے ہیں اب یہ آپ کے پاس شیٹ ہے تو جب الیکٹرون ایک ایٹم میں سے نکل جائے گا تو اس کے اوپر چارج کونسا آ جائے گا پوزیٹیو فار ایکسپل یہ والا الیکٹرون جو ہے وہ اس ایٹم سے ریموو ہو ہے جب یہ الیکٹرون ریموو ہو جائے گا اوپر چارج کونسا آٹریخن سیرپ یہ والا نکل آئے گا اس کو اٹریکشن اس سائیڈ سے بھی مل رہی ہو گئے اس سائیڈ سے بھی مل رہی ہوتی ہے تو اس اٹریکشن کے ریزرٹ میں جو بانڈ فارمیشن ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے میٹیلک بانڈ ٹھیک ہے تو میٹیلک بانڈ اصل میں کس کے کریکٹرسٹرک ہے یہ میٹلز میں پریسٹ ہوتا ہے جی تو پیٹا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ میٹلک بانڈ آر بیٹ ڈیفرنٹ دین دا ادر اس میں ہوتا ہے کہ میٹل اپنی ویلنس الیکٹرون ریموف کر دیتے ہیں پھر اٹریکشن کے ریزرٹ میں یہ جینریٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو ایک یونیک بانڈ بھی سمجھا جاتا ہے دوسرے بانڈ کے کمپیریسن میں یہ وہی میٹلک شیٹ اور اس ایکسیمپل سے آپ اس کو جسٹریفائی کر سکتے ہیں اپلیکیشنز آف انٹرامولیکیولر فورچز عام طور پر جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ انٹرامولیکیولر فورچز کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں لیکن آپ سے اکثر پسن یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی خیال میں کیا انٹرامولیکیولر فورچز کا بھی کوئی ہوتا ہے کیا کہیں کہ ان کو بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر وارن کی یوٹیلائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے جو پولیمرائزیشن رییکشنز ہوتے ہیں آپ کے جن میں مونومرز کے کمبائن ہونے سے پولیمرز بنتے ہیں تو وہاں میلی اس میں ایڈیشن پولیمرائزیشن جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہوتے ہیں کہ مونومرز کمبائن ہوتے ہیں پائی الیکٹرون کی شفلنگ ہوتی ہے الیکٹرون کی شفلنگ کی وجہ سے اگلے ایٹم کے ساتھ بانڈ بن جاتے ہیں ان کا تو اس طرح کے جو پولیمرائزیشن رییکشنز ہیں اب اس میں اگر پائی الیکٹرون انوالف ہو رہے تو پائی الیکٹرون کون سے الیکٹرون ہے بانڈ کے الیکٹرون ہے اور بانڈ کیا ہے انٹرامولیکیولر فورس ہے اسی طرح سے ایرومیٹک سٹیبلائزیشن جو ایرومیٹک کمپاؤنٹس ہوتے ہیں میں لیے اگر ہم بینزین کو ہی کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹر آرڈنیری سٹیبل ہوتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اور ان کے سٹیبلیٹی کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کے پاس دی لوکلائزڈ الیکٹروننگ کلاوٹ ہوتا ہے اب الیکٹروننگ کلاوٹ دی لوکلائز سو ہے وہ بنتا کیسے ہیں جو ان کے پاس انہائیبرٹائز پیزی آرپٹلز ہوتے ہیں ان کی اوور لیپنگ سے تو یہ بھی کیا ہے بانڈ کے انوالفمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ الیکٹرونز کے انوالفمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے الیکٹرون ڈی لوکلائزیشن ان کانجوگیٹڈ سسٹم کانجوگیٹڈ سسٹم میں ہوتا گیا ہے آلڈرنیٹ سنگل ملٹیپل بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے وہ جو ملٹیپل بانڈ ہوتے ہیں اس کے الیکٹرون شپلنگ کرتے رہتے ہیں سنگل ڈبل کریکٹر انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں تو یہ جو کانجوگیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی اب چونکہ پائی الیکٹرون انوالف ہو رہے ہیں بانڈ کے الیکٹرون انوالف ہو رہے ہیں تو یہ بھی انٹرامولیکیولر فورس کا ہی ایک اپنیکیشن ہے پھر کانجوگیشن جو ہے وہ کسی حد تک مولیکیول کو سٹیبل بھی کر رہا ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو بانڈ سٹرنٹ ہوتی ہے بانڈ سٹرنٹ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے کیمیکل پروپیٹیز کے ساتھ کیمیکل رییکشن کے ساتھ بانڈ سٹرنٹ ہے اب بانڈ کیا ہے انٹرامولیکیولر فورس ہے تو انٹرامولیکیولر فورس ڈیٹرمائن تا سٹرنٹ آف بانڈ بھی دینا مولیکیول اگر ایک بانڈ زیادہ سٹرنگ ہے اس کو بریک کرنا ڈیفیکرٹ ہے اس کے لئے زیادہ انٹرچی چاہیے تو اس مولیکیول کی کیمیکل رییکٹیوٹی کم ہوگی اگر بانڈ کو بریک کرنا آسان ہے وہ آسانی سے بریک ہو رہا ہے تو وہاں پہ انٹرچی بھی ہمیں کم دینا پڑے گی تو وہ کیمیکل رییکشن میں زیادہ ایسیلی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس طرح سے جو کنفرمیشنل چینجز ہوتے ہیں ایک مولیکیول کے اندر ایسو میریزم ہم نے ایسو میریزم والے چیپٹر کے اندر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کرنا ہے کنفرمیشنل چینجز یہ ہوتے ہیں کہ سنگل بانڈ کی روٹیشن سے ڈیفرنٹ جو ہیں فارمز ڈیفرنٹ شیپس بنتی رہتی ہیں اب جیسے بنزین کیا پڑی ہیں ان لوگوں نے چیر کنفرمیشن ہوتی ہے بوٹ کنفرمیشن ہوتی ہے اس کے پر ان میں سے کوئی زیادہ سٹیبل ہوتی ہیں تو کنفرمیشنل انیلسیس میں بھی کیا ہوتا ہے سنگل بانڈ کی آراؤنڈ روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بانڈ کی آراؤنڈ روٹیشن ہے تو یہ بھی اس میں بھی انوالڈ فون سے فورجز ہو رہی ہے انٹرامولیکیولر فورس لیکن یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جیڈیفرنٹ کنفرمیشن بن رہی ہوتی ہیں ان میں بانڈ لینٹ چینج نہیں ہوتی وہ سیم رہتی ہے ڈیفرنٹ جیومیٹریس بن رہی ہوتی ہیں لیکن بانڈ لینٹ پہ ایفیکٹ نہیں ہوتا انٹرامولیکیولر ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ کو عام طور پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں انٹرامولیکیولر فورس انٹرامولیکیولر فورس میں تو یہ ہے ہی ہے وہاں پہ بھی ہم اس کو سٹڈی کریں گے لیکن انٹرامولیکیولر ہائیڈروجن بانڈنگ بھی ہوتی ہے انٹرامولیکیولر ہائیڈروجن بانڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک مولیکیول میں ایٹمز کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ بن جاتا ہے تو اسے بھی مولیکیول کی پروپرٹیز پر ایفیکٹ ہوتا ہے سمٹائم سٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے سمٹائم کیا بھی اٹیک کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے دوسری سپیشی کا تو ریاکٹیوٹی پر ایفیکٹ ہوتا ہے ایکسیمپل اس کی آگے آئے گی انٹرامولیکیولر ہائیڈروجن بانڈ کی وہیں بھی آپ کو دکھا ہوں گے سٹیبلیٹی آف کورڈینیشن کامپلیکسز جو کورڈینیشن کامپاؤنس ہوتے ہیں مینلی ڈی بلاک ایلیمنٹس کی ان میں کیا ہوتے ہیں کہ سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ آگے لیگنز اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے الیکٹرون اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں کورڈینیٹ کوویلن بانڈ کی فارمیشن ہوتی ہے جو اس سینٹرل میٹل کو سٹیبل کر رہا ہوتے ہیں تو اب وہاں بھی بھی چونکہ الیکٹرون کی انوالفمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سٹیبلیٹی جو کورڈینیشن کامپلیکسز کی ہے یہ بھی انٹرامولیکیولر فورچز کے ساتھ ریلیٹ کر دی ہوتی ہے یہ تھی انٹرامولیکیولر فورس نیکسٹ ہم نے پڑھنی ہے انٹرامولیکیولر فورچز اور پھر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے انٹرامولیکیولر فورچز اٹریکٹیف وہ اٹریکٹیف فورسز ہوتی ہیں چونکہ مولیکیولز کے درمیان ہوتی ہیں اس میں ورڈ سے پتا چل رہا ہے انٹر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے درمیان اور مولیکیولر مولیکیولز کے انٹرامولیکیولر فورس جسٹ اٹریکشن کی فورسز ہیں یہ بارڈ نہیں ہے ان کو بریک کرنا بھی کمپیرٹیف لی انٹرامولیکیولر بہت آسان ہوتا ہے جیسے اگر آپ کے پاس ہے ون مول اف وارٹر اس کو اگر آپ ویپرائز کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اٹریکشن کی جو فورسز ہیں ان کو آپ ویک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت کم انرچی دینا پڑی ہے فورٹی ون کلو جالس پر مول لیکن اگر آپ وارٹر مولیکیول میں اکسیجن ہائیڈروچن بانڈ کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی ون مول وارٹر ہے آپ کے پاس تو یہاں بھی آپ کو نائن تھرٹی کلو جالس پر مول انرچی دینا پڑی ہے یعنی انٹرامولیکیولر فورسز جو ہیں وہ انٹر کے مقابلے میں کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں انٹرامولیکیولر فورسز کو ہم ایبریویٹڈ اگر لکھیں تو آئی ایم ایف بھی لکھا جاتا ہے انٹرامولیکیولر فورسز دونوں طرح کی ہوتی ہیں اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں ریپلسیو بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا واسطہ ہماری پرپرٹیز پر جو مین ایفیکٹ ہے وہ چونکہ اٹریکٹیو فورسز کا ہوتا ہے اس لئے ہم سٹڈی زیادہ تر اٹریکٹیو فورسز کو ہی کرتے ہیں تو انٹرامولیکیولر فورسز جو ہیں یہ مولیکیول کی ان کا جو مین انوالفمنٹ ہوتی ہے مین رول ہوتا ہے وہ فیزیکل پرپرٹیز کے ساتھ ایس او سی ایچ ہوتا ہے جیسے جتنی بھی میٹر کی فیزیکل سٹیٹس ہیں سالرد لکویڈ گیس ان کے اندر بھی مین جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ انٹر مولیکیولر فورسز کا ہی ہوتا ہے انٹر مولیکیولر فورسز ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں اٹریکشن کی فورسز جو ان کا مین انفلونس ہے وہ فیزیکل پرپرٹیز پر بھی ہوتا ہے рат میں ایک بھی ہوتا ہے اس طرح کے جو پرپرٹیز ہیں ان پہ ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے انٹر مولیکیولر فورسز کا کیونکہ اس میں ہم نے صرف ان کی فیزیکل سٹیٹ کو convert کرنا ہوتا ہے ہم نے bond کو break نہیں کرنا کیونکہ جب bond break ہوگا reaction ہوگا تو تب نئی چیز بن جائے گے جب bond کی involvement ہوگے لیکن جو physical changes ہوتے ہیں ان میں bond نہیں break ہو رہا ہوتا صرف intermolecular forces جو ہیں وہ involve ہو رہی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہے dipole dipole interaction نام سے پتا چل رہا dipole die کا مطلب دو poles کا مطلب ends یا corners تو دو poles دو ends دو corners کون سے bond میں بنے تھے ابھی ہم نے اوپر study کیا ہے polar covalent bond میں اگر آپ کے پاس دو polar compounds ہیں تو ان میں یہ آپ کے پاس ہے example یہ آپ کے پاس ہے ایک polar molecule اور یہ ہے آپ کے پاس دوسرا polar molecule اس میں polar molecule میں کیا تھا ایک سائٹ پہ partial positive charge ہوتا ہے ایک سائٹ پہ partial negative تو ایک کا partial negative اگلے کے partial positive کو attract کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس attraction کو بولتے ہیں dipole dipole force تو dipole کے لئے condition کیا ہوتی ہے کہ molecule کا polar ہونا ضروری ہے اور polar ہونے کے لئے condition کیا ہوتی ہے کہ bond بنانے والے دونوں ایٹمز کی electro negativityز میں difference ہونا ضروری ہے تو ان attraction کی forces کو جو دو polar molecules میں ہوتی ہیں جس میں ایک molecule کا partial positive end دوسرے کے partial negative end کو attract کرتا ہے انہیں کہا جاتا ہے dipole dipole forces یا dipole dipole interaction دوسرا ہوتے ہیں iron dipole interaction اس میں بھی اگر ہم اس statement پہ اس word پہ غور کریں تو iron dipole forces یہ mainly solution formation میں ہم اس کو observe بھی کرتے ہیں daily life میں بھی بڑی common example ہے یہ تو کہ جب آپ soil کو water کے اندر add کرتے ہیں تو soil کیا ہوتا ہے ionize ہو جاتا ہے sodium iron اگر table soil کی بات کریں sodium iron الگ ہو گیا kaloride iron الگ ہو گیا اس کے بعد water کس form میں ہوتا ہے water polar molecule ہے dipole کی form میں ہوتا ہے oxygen کی electro negativity زیادہ ہوتی ہے hydrogen کی کم ہوتی ہے تو partial positive negative charges اس میں ہوتے ہیں تو جو کم ہوتا ہے جو ہمارے سوڈیم ہے تو sodium کو surround کون کرتا ہے water میں سے مطلب sodiyم کو پانی کیسے surround کرے گا oxygen کے تھو اور kaloride پر negative charge ہوتا ہے تو اس میں water میں hydrogen بھی partial positive ہوتا ہے تو hydrogen کے تھو water kaloride iron کو surround کرے گا یہ جو interaction ڈیویلپ ہوا جو ions میں مطلب جب یہ ionize ہو گیا اس کے بعد جب ان ions کی formation ہو گئی تو ان ions میں اور water کے ڈائیپول میں جو interaction develop ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ion ڈائیپول interaction یہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے ایک polar compound ایک polar molecule جس میں ایک سائٹ پہ partial positive or negative charges ہوں گے اور یہ ہے آپ کا کیٹائن تو کیٹائن کس کو attract کرے گا partial negative والا جو end ہوگا اور جو anion ہے وہ کس کو attract کرے گا جو partial positive والا end ہوگا اس کے بعد ہے ion induced dipole ابھی تک جو ہم نے ڈائیپول ڈائیپول کے لیے دو attraction کی forces پڑھیں ہیں ان میں ہم نے ڈائیپول نہیں کروایا ڈائیپول ڈائیپول already اس کے اندر present تھا ion induced dipole interaction میں ڈائیپول present نہیں ہوگا اس کو ہم خود سے induce کروائیں گے یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ادھر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے یہ آپ کے پاس تھا ایک non polar compound اس میں پہلے polarity نہیں تھی آپ کیٹائن کو اس کے قریب لے کے آئے ہیں تو کیٹائن electron کو جب attract کرے گا تو electron density اس atom کی جو ہے وہ uns symmetrical ہو جائے گے uns symmetrical ہونے کی وجہ سے ایک بہت short interval of time کے لیے اس میں جو ڈائیپول سے وہ induce ہو جائیں گے جس میں ایک سائٹ پہ partial positive اور ایک سائٹ پہ partial negative charge آ جائے گا تو اس attraction کو بولتے ہیں iron induced ڈائیپول انٹریکشن کہ جس میں ہم نے آئین کی مدد سے دوسرے molecule کے اندر ڈائیپول خود سے induce کروائیں ہیں دوسرا ہوتا ہے ڈائیپول ڈائیپول اس میں اب ایک تو already آپ کا ڈائیپول ہے دوسرے کے اندر ہم نے ڈائیپول ڈائیپول کروایا ہے اس طریقے سے کہ ہم ڈائیپول کو اس کے مطلب ایک ڈائیپول permanent جو polar compound تھا ہم اس کو non polar کے قریب لے کے آئے ہیں جب non polar کے قریب ہم اس کو لے کے آئے ہیں تو اس کا جو پارشل پوزیٹیو اینڈ تھا اس نے الیکٹرون کو اٹریکٹ کیا الیکٹرون ڈینسٹری انسمیٹریگل ہوئی تو دوسرے molecule کے اندر short interval of time کے لیے پارشلی یہ ڈائیپول انڈیوز ہو جائے گا اور پھر اس پوزیٹیو اور نیگیٹیو اینڈ میں اٹریکشن سٹارٹ ہو جائے گا اسے بولتے ہیں ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول انڈیوز کروایا تھا تو آئین انڈیوز اس میں ہم نے ڈائیپول کی مدد سے انڈیوز کروایا ہے تو یہ ہے ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول انڈیوز تو اس لائٹ میں انہی دونوں کا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ان دس ٹائپ آف انڈریکشن ار نون پولر مولیکیول is polarized ایک نون پولر مولیکیول میں ہم پولاریٹی خود سے انڈیوز کرواتے ہیں کس طرح سے کہ ہم آئین کو اس کے نزدیک پلیس کر دیتے ہیں جو نون پولر مولیکیول ہوتا ہے اس میں پھر electron density جو ہے وہ unsmetrical ہوتی ہے disturb ہوتی ہے تو اس طرح سے اس میں ڈائیپول انڈیوز ہو جاتا ہے ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول میں ہم آئین کی بجائے ایک پولر مولیکیول کو پلیس کرتے ہیں نون پولر کے قریب جو electron density کو unsmetrical کر دیتا ہے جسے دوسرے کے اندر بھی ڈائیپول انڈیوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیں لندن dispersion forces لندن dispersion forces باقی انٹر مولیکیولر forces کے مقابلے میں comparatively weak forces ہوتی ہیں یہ عام طور پر نون پولر جو کمپاؤنٹس ہوتے ہیں نون پولر جو مولیکیول ہوتے ہیں ان کے اندر پریسنٹ ہوتی ہیں لندن dispersion forces temporarily attractive forces ہوتی ہیں جو کہ کس طرح سے ہم پروڈیوز کرواتے ہیں یہ ہم اس طرح سے انڈیوز کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے ایک نون پولر مولیکیول آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہیلیم کے دو ایٹمز ہیں اب ہیلیم جو ہے وہ نون پولر ہوگا مونوٹومک فارم میں ویسے بھی یہ exist کرتا ہے تو یہ اسی بات کی کنفرمیشن بھی ہے کہ نوبل گیسز کے اندر بھی attractive forces exist کرتی ہیں پروف آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر نوبل گیسے آپ کے پاس آپ اس پر پریشر کو apply کریں ان کے مولیکیول جو ہیں وہ قریب قریب آئیں گے temperature کو آپ کم کرنا start کرتے تو اس سے کیا ہوگا پارٹیکلز میں انٹریکشن کی forces جو ہیں وہ انگریس ہوں گی اور جو گیس سے وہ لیکیفائی ہو جائے گی لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی اگر ان میں attractive forces ہوتی ہی نہ تو کیا پریشر apply کرنے پہ جب مولیکیول قریب قریب آتے تو ان میں انٹریکشن generate ہوتا نہ ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی forces present ہوتی ہیں لیکن وہ comparatively weak attractive forces ہوتی ہیں لیکن ہوتی ضرور ہیں تو لندن dispersion forces جو ہیں وہ انہی non-polar molecules میں mainly present ہوتی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس for example دو helium کے ہی atoms ہیں تو جب آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آئیں گے تو ایک atom کے جو electron ہے دوسرے کا nuclei ان کو attract کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اندر electron density تھوڑی سے disturb ہوگی ایک بہت short interval of time کے لیے dipole induce ہو جائے گا same جو دوسرا آپ کے پاس atom یا molecule کہلیں اس کے جو electrons کو پہلے والا attract کرے گا پہلے والے کا نیوکلئے تو اس طرح سے اس میں بھی electron density disturb ہو جائے گے اس attraction کی result میں temporarily instant بہت short interval of time کے لیے بہت short instant کے لیے dipole induce ہو جاتے ہیں تو ان forces کو ہم بولتے ہیں London dispersion forces کہ اس میں دونوں ہی non-polar ہیں already کسی کے اندر polarity نہیں ہے لیکن دونوں کی اندر polarity induce ہو رہی ہے ایک دوسرے کی وجہ سے کہ ایک کا نیوکلئی دوسرے کے electron کو attract کر رہے ہیں اور دوسرے کا نیوکلئی first کے electron کو attract کر رہے ہیں جس وجہ سے electron density unsymmetrical ہونے کی وجہ سے بہت short interval of time کے لیے وہاں پہ dipole induce ہو رہی ہیں یہ dipole induction جو ہے یہ polarizability پہ بھی depend کر رہی ہوتی ہے polarizability کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جو atom ہے یا molecule ہے اس کے electronic cloud کو کس حد تک distort کیا جا سکتا ہے electronic cloud کے distortion جتنے زیادہ ہو سکتی ہے اس میں polarizability اتنے زیادہ ہوگی اور polarizability جتنے زیادہ ہوگی اس میں london dispersion forces اتنے زیادہ ہوگی polarizability عام طور پہ increase ہوتی ہے جب آپ کے پاس size بڑا ہوتا ہے electronic cloud کو distort کرنا اسی بھی ہوتا ہے distortion زیادہ بھی ہوتی ہے electron electrons کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا atomic number high ہوگا atomic number high ہوگا تو سائر سے بات ہے atom کا size بڑھا ہوگا اور electronic cloud جتنا زیادہ diffuse ہوگا جتنا زیادہ اس کی distortion اتنے آسان ہوگی تو اس طرح سے اس میں polarizability اتنے زیادہ ہوگی اور اس میں london dispersion forces بھی اتنے زیادہ ہوگی پہلے ہم نے applications پڑھے ہیں intra molecular forces کے اب ہم applications دیکھیں inter molecular forces کے یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ سارے physical phenomena سے ان میں کہیں بھی chemical reactivity نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ inter molecular forces کا جو main influence ہوتا ہے وہ ہوتا ہی physical properties پہ یا physical phenomena سب سے پہلے solubility and ڈیسولیوشن اب جب ایک solubility solvent کے اندر آپ ڈیسولف کروا لیتے ہیں solubility کا جو process ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس solubility کو الگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ chemical reaction نہیں ہوا ہوتا جیسے اگر آپ نے sodium chloride table soil کو water کے اندر dissolve کروایا اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہی sodium chloride دوبارہ سے حاصل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو گرم کریں heat کریں water evaporate ہو جائے گا اور sodium chloride آپ کو دوبارہ سے مل جائے گا لیکن اس solubility کے process میں کیا رہا ہوتا ہے کہ solute solvent interaction generate ہوتا ہے جیسے اوپر ہم نے کہا ہے جو iron dipole forces ہیں وہ دیلی life example table soil کا water میں dissolve ہونا کہ اس کو dissolve کرواتے وہ ionize ہوتا ہے پولر molecules کو surround کرتے تو اب یہ interaction ہے iron dipole interaction یہ اصل میں کیا ہے یہ inter molecular forces تو اس طرح سے solubility کے یا dissolution کا فینومینا ہوتا ہے اس کے اندر inter molecular forces involve fall ہوتے جو melting اور boiling پوائنٹ ہوتے ہیں یہ بھی depend کر رہے ہوتے inter molecular forces پہ کیونکہ melt یا boil کرنے کے لیے بھی ہم انہی inter molecular forces کو ہی change کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر molecule میں inter molecular forces زیادہ strong ہیں تو اس کو melt boil کرنا اتنا ہی difficult ہوگا اس کے لیے آپ کو hit پی دینا پڑے گی phase transition جو ہے اس میں اتنی ہی مشکیل ہوگی جتنی اس میں inter molecular forces زیادہ ہوں گے evaporation and condensation کے جو fenomen ہوتے ہیں ان کی اندر پہ inter molecular forces ہی involve for ہوتی ہیں evaporation میں کیا ہوتے ہے کہ water جو ہے وہ liquid سے gaseous form convert ہو رہا ہوتا ہے تو inter molecular forces evaporation کے rate کو بھی effect کرتی ہیں اگر آپ کے پاس ایسے substance ہے جس کے اندر inter molecular forces weak ہے تو اس میں rate of evaporation اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اگر اس میں inter molecular forces زیادہ strong ہیں تو اس کو evaporate کروانا اتنا ہی difficult ہوگا اس کے لئے heat ہمیں اتنے ہی زیادہ دینا پڑے گی phase absorption and chemis option یہ آگے surface chemistry کے اندر ہم نے detail کے ساتھ بھی processes کو پڑھنا ہے تو ان میں جو absorption کیا process ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے physical absorption بھی ہوتی ہے chemical absorption بھی ہوتی ہے physical absorption جو ہے اس کے اندر یہ مطلب جو influence ہوتا ہے وہ mainly physical ہوتا ہے اس میں کوئی بھی bond formation نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جو chemis option ہے اس کے نام سے بتا چل رہے کہ اس کے اندر chemical bond formation ہو رہی ہوتی ہے physical absorption اور chemical absorption کی اندر جو main difference ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ physical absorption جو ہے اس میں just weak wonder wall forces involve ہو رہی ہوتی weak wonder wall forces میں آپ اس دائیپول ڈائیپول type interaction بھی ہو سکتا اس کے کوئی daily life example اگر آپ لوگوں میں شیئر کرنا چاہے فرض کریں آپ کے پاس activated charge goal اور آپ چاہتے ہیں کہ nitrogen جو ہے وہ اس کے surface پر adsorb ہو جائے تو nitrogen آکھ اس کے surface پر attach تو ہو جائے گی اس میں interaction تو London dispersion forces تو generate ہو جائیں گی لیکن bond کسی type کا نہیں بنے گا تو یہ ایک physios option کی technique ہے chemical bond formation اس میں ہو رہی ہوتی ہے کس کس کے درمیان adsorbate and adsorbent کے درمیان adsorbate وہ molecule ہوتا جو آپ adsorb کروانا چاہتے ہیں اور adsorbent آپ کے surface ہوتے جس پہ adsorb کروانا چاہتے یہ جو chemis option کا phenomena ہے یہ عام طور پہ آپ observe کرتے ہیں جو catalytic converters بغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہم detail کے ساتھ پڑھیں گے کہ catalytic converters جو ان کی working کیسے ہو رہی ہوتی ہے catalytic converter جو automobiles کے اندر ہوتے ہیں ان کا main کام کیا ہوتا ہے کہ جو exhaust کے دوران gases release ہو رہی ہوتی ہیں ان میں جو زیادہ harmful gases ہیں ان کو less harmful gases میں convert کرنا اس دوران chemical processes ہو رہی ہوتے ہیں وہ کس طرح سے working ہوتی ہے یہ سارا ہم surface chemistry کے انشاءاللہ detail کے ساتھ پڑھیں گے viscous to of liquid جو ہیں اس پہ بھی inter molecular forces کا ہی effect ہوتا ہے inter molecular forces effect اس طرح سے کرتے کہ اگر inter molecular forces زیادہ strong ہو جائیں گے تو liquid زیادہ viscous ہو جائے گا زیادہ thickness بڑھ جائے گے جو resistance to flow ہے اس کی وہ بڑھ جائے گے جہاں پہ inter molecular forces جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ viscous بھی اس liquid کی اتنی سادہ ہوتی جہاں پینٹر molecular forces کم ہوتی ہیں وہاں پہ resistance flow کے اندر بھی کم ہوتی ہے ونڈر وال forces in noble gases noble gases کے اندر بھی ونڈر وال forces exist کرتی ہیں اور اس کا جو proof ہوتا ہے وہ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ہم ان gases کو بھی liquid میں convert کر سکتے ہیں ان کا liquid میں convert ہونا یہ show کرتا ہے یہ confirm کرتا ہے کہ ان کے اندر بھی forces present ہیں اور وہ forces کون سی ہیں wonder وال forces wonder وال forces عام طور پہ جتنے بھی یہ ہوتی ہیں inter molecular forces ان کو collectively wonder وال forces بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ books کے اندر یہ mention ہوگا کہ wonder وال forces کے جو term ہیں وہ mainly ہم london dispersion forces کے لئے use کرتے یا جو non polar compounds میں ہوتی ہیں ان کے لئے use کرتے لیکن vast concept اس کا یہ ہی ہے کہ wonder وال forces overall جتنے بھی inter molecular forces ہوتی ہیں ان to is کا مطلب ہے کہ polarity کا ہونا ضروری ہے اس میں بھی اور اس کے نام سے پتا چل رہے کہ hydrogen bonding ہے تو hydrogen کا ہونا بھی compulsory ہے condition ہوتی ہے hydrogen bonding کے لئے آپ کے پاس ایک تو bond کے اندر polarity ہونی چاہئے اب polarity کیسے آسکتی ہے کہ ایک atom جو ہائی الیکٹرو نگیٹیویٹی والا ہونا چاہئے اور دوسرا لازمان hydrogen اس میں ہونا چاہئے کیونکہ نام سے پتا چل رہے hydrogen bonding ہے تو ہائی جب ہائی انٹریکٹ کرتا ہے ایک ہائی الیکٹرو نگیٹیویٹی رکھنے والے element کے ساتھ اس انٹریکشن کو کہا جاتا ہے ہائی ایک بچوں کی ہائی ڈروجن بانڈنگ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو الیکٹرو نگیٹیو element کا ہونا ضروری ہے اب جیسے یہاں پہ الیکٹرو نگیٹیو element ہے اکسیجن اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہائی ڈروجن کا بھی ضروری ہے تو ہائی ڈروجن بھی یہاں پہ ہے یہ لون پیر یہ ایکسیپٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ ہائی ڈروجن کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو ہائی ڈروجن ہے وہ ڈونر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ صرف رول پلے انگ کی بات ہے یہ ڈونر کا اور یہ لون پیر کس کے پاس ہوگا جو الیکٹر نگیٹیوٹی رکھنے والا ایلیمنٹ ہوگا یہ لون پیر اور اس کی الیکٹر نگیٹیوٹی یہ ہائیڈروجن کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ہائیڈروجن جہاں پہ ڈونر ہے اور یہ جو لون پیر الیکٹر نگیٹیوٹی ہائی ہوتی ہے اس پہ پارشل نگیٹیوٹی چارج ہوگا لون پیر بھی پیر ہے تو دوسرے مولیکیول کا ہائیڈروجن اس کو اٹریکٹ کرے گا اس اٹریکشن کو کہا جاتا ہے ہائیڈروجن باننگ سیم وارٹر میں اور امونیا میں بھی ہو سکتی مطلب لازمی نہیں کہ ہائیڈروجن باننگ صرف سیمیلر مولیکیول کے درمیان ہوگئے دس سیمیلر کے درمیان بھی ہو سکتی ہے جیسے یہ آپ کے پاس وارٹر مولیکیول ہے یہ امونیا ہے لیکن دونوں کنڈیشن کو پورا کر دیں اس کے پاس بھی الیکٹرون نگیٹیوٹی رکھنے والا ایلیمنٹ بھی اور دوسرے سائٹ پہ ہائیڈروجن جس پہ پارشل پوزیٹیو چارج ہو ہائیڈروجن باننگ کا بہت رول ہوتا ہے بہت ساری فیسیکل پروپرٹیز کے اندر ہائیڈروجن باننگ جب ہم انٹرا کو پڑھ رہے تھے تب ہم نے کہا تھا انٹرا مولیکیولر ہائیڈروجن باننگ بھی ہوتی ہے انٹرا مولیکیولر ہائیڈروجن باننگ یہ ہوتی ہے کہ ایک مولیکیول میں جو ایٹمز ہیں وہ آپس میں ہائیڈروجن باننگ بنا لیتے ہیں جس سے آپ کے پاس ایکسیمپل ہے ایتھائیلین کلائیکول کی ایتھائیلین کلائیکول کا فامولہ کیا ہوتے ہیں سی دو ایچ فور ایچ ایسا ہوتی یہ آپ کے پاس کاربن اس کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہیں سی کاربن اور اس کے ساتھ یہ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہیں اور یہ او ایچ گروپ ہیں یہ آپ کپ پاس اوکسیجن ہے اور یہ ہائیڈروجن ہے سیم یہ اوکسیجن ہے اور یہ ہائیڈروجن ہے اب یہ اوکسیجن دوسرے ہائیڈروکسل کے ہائیڈروجن کو اٹریکٹ کر رہا ہے یہ دیکھو اب یہ بھی ہائیڈروجن بان گیا لیکن ایک ہی مولیکیول کے اندر ایٹمز آپس میں ہائیڈروجن بان گیا لیکن اسے بولتے ہیں انٹرامولیکیولر ہائیڈروجن بان گیا ہے جس میں ایک سنگل مولیکیول کے اندر موجود ایٹمز آپس میں ہائیڈروجن بان گیا لیتے ہیں ایک سیمپل آپ یہی بھی کوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے انٹر مولیکیولر ہائیڈروچن باننگ انٹر مولیکیولر وہی ہے جو ڈیفرنٹ مولیکیولز کے درمیان ہوتے ہیں جس کی ابھی بہت ساری ایک سیمپلز ہم نے اوپر بھی دیکھی ہیں تو یہ امونیا کے مولیکیول میں ہائیڈروچن باننگ اس نے آپ کو بتا دیئے کہ ایک مولیکیول یہ تھا ایک مولیکیول یہ تھا اب یہ چونکہ ڈیفرنٹ مولیکیولز کے درمیان ہے تو یہ ہے انٹر مولیکیولر ہائیڈروچن بارننگ ہائیڈروچن بارننگ بھی بہت ساری پوپرٹیز کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے ہے بوائلنگ پوائنٹ جیسے ابھی ہم نے اوپر کہا کہ باقی انٹر مولیکیولر فورسز جو ہیں ان کا بھی بوائلنگ پوائنٹ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہائیڈروچن بارننگ کا بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہائیڈروچن بارننگ انوالو ہو جاتی ہے ایسی باتیں ملک بوائل کرنے کے لیے زیادہ ٹیمپریچر چاہیے ہوگا تو بوائلنگ پوائنٹ بھی انکریز ہو جائے گا جیسی واتر ہائیڈ ایچ ایف اور امونیا اگر ان کی ریسپیکٹیو سیریز میں ان کے ریسپیکٹیو گروپس میں دیکھا جائے تو ان کے جو بوائلنگ پوائنٹ سے وہ اپنے باقی گروپ میمبرز کے جو کمپاؤنڈ ہیں ان سے زیادہ ہوتے یعنی اگر ہم بات کریں ایچ ایف کے تو اس کے نیچے ایچ 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 ایف کا کیوں زیادہ ہے کیونکہ ان میں اس کے اندر الیکٹرو نیگٹیوٹی رکھنے والا ایلیمنٹ موجود ہے اکسیجن اس میں ہائیڈروجن اس میں ہے نائٹروجن تو ان کے اندر ہائیڈروجن باننگ زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے لور میمبرز کے الیکٹرو نیگٹیوٹیز ان کے مقابلے میں کم ہیں اس لئے وہاں پہ ہائیڈروجن باننگ انوالف نہیں ہوتے تو ان کے مردنگ بوائلنگ پوائنٹ ان سے کم ہوتے ہیں ویسکوسٹی پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ انٹر مولیکیولر فورسز تو ہیں ان کا ویسکوسٹی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہائیڈروجن باننگ کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہائیڈروجن باننگ خود بھی انٹر مولیکیولر فورسز کی ہی ایک سپیشل ٹائپ ہے جہاں پہ ہائیڈروجن باننگ ہو جائے گی وہاں پہ اٹریکشن کی فورسز بڑھ جائیں گے اٹریکشن کی فورسز بڑھ جائیں گے تو مولیکیولر کی جو ویسکس نیچر ہے جو تھک نیسے جو گاڑا پن ہے وہ بھی بڑھ جائے گا پلانٹس کے اندر بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہائیڈروجن باننگ کا کوہیجن ایڈیسن تھیوری جو ہوتی ہے پلانٹس کے اس میں جس کے جو کہ آپ کو کیا بتاتی ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پلانٹس میں واتر روٹ سے لیوز تک کیسے پہنچتا ہے کوہیجن ایڈیسن تھیوری آف ٹرانسپورٹ ان ویسکولر پلانٹس یوز ہائیڈروجن باننگ تو ایکسپلین مینی کی کمپوننٹ آف واتر موفمنٹ تھو دا پلانٹس آئیلم اینڈ آدھر ویسلز ہوتا یہ ہے کہ جو زائلم ہوتی ہے پلانٹس کی زائلم جس کے جو واتر کنڈکٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر جن سے پانی موف کرنا ہوتا ہے زائلم جو ہے وہ خود بھی سلولوز کے بنی ہوتی ہے سلولوز کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے بایو مولیکیول ہے ان کے اندر بھی ہائیڈروجن باننگ ہو سکتی ہے اور ان کے وارٹر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دوسری ہے وارٹر مولیکیول وارٹر مولیکیول جنہوں نے اوپر کی طرف موف کرنا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ایک نیچرل فورس ہے گریوٹی جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو وارٹر نے اگر اوپر موف کرنا ہے تو اگینس گریوٹی موف کرنا ہے اگینس گریوٹی موف کرنے کے لیے کوئی انٹریکشن سٹرانگ قسم کا اس کے پاس ہونا جائے جس کی وجہ سے وہ گریوٹی کو اوور کم کر سکے تو کوہیشن ایڈیشن تھیوری آپ کو یہی ایکسپلین کرتی ہے کوہیشن فورس وہ ہوتی ہیں جو سیم مولیکیولز کے درمیان ہوتی ہیں ایڈیشن وہ ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ مولیکیولز کے درمیان ہوتی ہیں جیسے وارٹر مولیکیولز کی جو آپس میں انٹریکشن ہے جو آپس میں فورسز ہیں وہ فہیشن فورسز ہیں اور وارٹر مولیکیول کا جو زائلم وال ہے اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ ایڈیشن ہے تو یہ دونوں کا ہی انوالفمنٹ ہوتی ہے وارٹر کو کنڈکٹ کروانے میں تو وارٹر کیا کرتا ہے وارٹر ہائیڈروجن بارننگ کر لیتا ہے زائلم کی جو والز ہوتی ہیں ان میں جو سیلولوز پریزنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اور وارٹر مولیکیولز میں آپس میں بھی ہائیڈروجن بارننگ ہوتی ہے اب اس سٹرونگ انٹریکشن کی وجہ سے ایک کیپیلری ایکشن جنریٹ ہو جاتا ہے جس کی مدد سے وارٹر جو ہے وہ روٹ سے اوپر کی طرف موف کرتا ہے یہ جو کیپیلری ایکشن جنریٹ ہوتا ہے یہی پھر بلانٹس کو وہ ضروری فورس پروائیڈ کرتا ہے جس سے وہ گریوٹی کو اوور کم کر لیتے ہیں لیکن یہ ہوا کیسے ہے کہ اس میں بھی اب ہائیڈروجن بارننگ انوال باری ہے کس طرح سے ہائیڈروجن بارننگ وارٹر کے مولیکیول کی اپس میں بھی ہے اور وہ جو زائلم وال کے ساتھ ان کے جو سیلولوز پریزنٹ ہے اس کے ساتھ بھی وارٹر کا ہائیڈروجن بارن بن جاتا ہے تو اس سٹرونگ انٹریکشن کی وجہ سے وارٹر جو ہے وہ پھر روٹ سے اپورڈ موف کرتا ہے تو کوہیسی فورچز سے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ سیم سبسٹانسز کے درمیان ہوتے ہیں اور ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ سبسٹانسز کے درمیان ہوتے ہیں پروٹینز پروٹینز کیا ہیں یہ بھی بائیو مولیکیولز ہیں پروٹینز کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں پرائیمیس کینڈی ٹرشری وغیرہ وغیرہ لیکن جو ہمارا واسطہ ہائیڈروچین بورننگ کی جو انوالمنٹ ہے یہاں پہ وہ ان کے ہیلکس کی سٹیبلیٹی ہوتی ہے جو پروٹینز کا ہیلکل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں ہر ٹرن کے اندر جو لنکیج ہوتا ہے جو پیپٹائیڈ لنکیج بنتا ہے یعنی پروٹینز بنے ہوتے ہیں امائنو ایسیڈ سے امائنو ایسیڈ آپس میں کیسے لنک کرتے ہیں تو پیپٹائیڈ لنکیج امائنو ایسیڈ ہوتا گیا ہے ایک سینٹرل کاربن ہوتا ہے اس کاربن کے ساتھ ایک سائٹ پہ امائنو گروپ اٹیچ ہوتا ہے ایک سائٹ پہ ایسیڈی گروپ نام سے پتہ چل رہا ہے امائنو ایسیڈ تو سینٹرل یا الفا کاربن کے ایک سائٹ پہ کونسا گروپ ہے امائنو اور دوسری سائٹ پہ کاربوکس لے ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن ہے اور ایک سائٹ پہ جنرل الکائل گروپ جو کہ سم ٹائم سلفر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ پروٹین سلفر کنٹیننگ بھی ہوتے ہیں تو ایک امائنو ایسیڈ امائنو گروپ اور اگلے کا جو کار باکس لے گروپ ہوتے ہیں یہ آپس میں لنک کرتے ہیں یہاں سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وارٹر کا مولیکیول ریموف ہوتا ہے اور وارٹر مولیکیول کے ریموول کے بعد ان میں جو لنکیج بنتا ہے اس لنکیج کو کہا جاتا ہے پیپٹائیڈ لنکیج اب ہر ہیلکس کے اندر جو پیپٹائیڈ لنکیج پریزنٹ ہے وہ اپر ہیلکس لوہر ہیلک کے جو ہائیڈرو مطلب ایک سائٹ سے ہائیڈریشن اور ایک سائٹ سے آکسیجن یہ آپس میں اس طرح سے لنک ہوتے ہیں کہ ان میں ہائیڈریشن باننگ ہو جاتی ہے اور یہ پھر جو ہائیڈریشن باننگ ہوتی ہے یہ اس پورے ہیلکل سٹرکچر کو سٹیبل کر دی ہوتی ہے تو اس طرح سے پروٹین کے علاوہ جو باقی بائیو مولیکیولز ہوتے ہیں ان کی سٹیبلیٹی میں بھی ہائیڈریشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آئیس کے جو دنسٹی لوہر ہو جاتی ہے اس میں بھی ہائیڈریشن باننگ انوالف ہوتی ہے وہ اس طرح سے کہ جو آپ کے پاس وارٹر مولیکیول ہے اس میں جو مولیکیولز ہوتے ہیں وہ موف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلو کرنے کی ابلیٹی ہوتی ہے جب تک یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو مولیکیول اس میں موف کر رہے ہوتے ہیں تو اس طوران مومنٹ میں جب ایک دفعہ ہائیڈریشن بان بنا پھر مولیکیول کی مومنٹ میں جسے وہ بریک ہو گیا نیا بن گیا بریک ہو گیا نیا بن گیا یہ پروسس ان کا ہوتا رہتا ہے لیکن جب اسی وارٹر کو آپ فریز کروا لیتے ہیں جب آپ اس کو فریز کرواتے ہیں وہ سولیڈی فائی ہو جاتا ہے تو اس طوران جو فریز پیسیز درمیان میں رہ جاتی ہیں وہ پروانیٹ ہوتی ہیں پھر وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ سولیڈ فار میں تو پارٹیکلز نے موف نہیں کرنا تو جب فریز پیسیز آ جائیں گی درمیان میں تو وولیوم گیا ہوگا وولیوم تھوڑا سا بڑھ جائے گا وولیوم بڑھے گا تو دنسٹی بھی کیا ایفیکٹ ہوگا دنسٹی ہوتی ہے میس بائی وولیوم تو وولیوم کے ساتھ دنسٹی کا کیا ریلیشن ہے انورس جب وولیوم لائٹر چیز ہوتی ہے وہ سمیشہ سرفیس پہ فلوٹ کرتی ہے تو اس طرح سے آئیس جو ہے وہ سرفیس پہ فلوٹ کرتی ہے تو اس میں بھی کس کے انوالفمنٹ ہوتی ہے ہائیڈروچین بانڈنگ کے یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جب ہائیڈروچین بانڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ درمیان میں کچھ فریز پیسیز رہ جاتی ہیں لیکوڈ فار میں تو یہ بنتی اور ختم ہوتی رہتی ہیں لیکن جب یہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے تو تب بنت ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہ ختم نہیں ہوتی جو سٹیٹس آف میٹر جو سٹیٹ آف میٹر انٹر مولیکلر فورچس ہم لوگوں نے انشاءاللہ جو چپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ سٹیٹ آف میٹر کا ہی ہے تو اس میں انٹر مولیکلر فورچس کا کیا رول ہے میٹر کے جو مین سٹیٹس ہم سٹیڈی کرتے ہیں سالیڈ لیکویڈ اینڈ کیسس ان کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ انٹر مولیکلر فورچس کئی ہوتا ہے کہ سالیڈ کے اندر پارٹیکلز بہت قریب قریب ہوتے ہیں ان میں انٹر مولیکلر فورچس بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں لیکن لیکویڈ میں پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹنس زیادہ سالیڈ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو انٹر مولیکلر فورچس ویک ہو جاتی ہیں اور گیسز کے درمیان ڈسٹنس کافی زیادہ ہوتے تو انٹر مولیکلر فورچس اور زیادہ کم ہو جاتی ہیں گیسیس کی کوئی پروپر ارینجمنٹ نہیں ہوتی ان کے مولیکیول جو ہوتے ہیں تو جتنے جگہ آویلیبل ہوتی یہ ساری کے ساری سپیس کو اکوپائی کرتے ہیں یہ ساری پروپرٹیز جو ان سٹیٹس کی الگ الگ ہیں وہ ان کے چپریز میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ گیسیس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں سالیڈز کی کیا ہوتی ہے ان فیزیکل سٹیٹس اوف میٹر پہ بھی تو لیکویڈ اور سالیڈ کو کمبائن لی کنڈینس سٹیٹ اوف میٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے بات ایک کمپیریسن انٹر مولیکیولر فورجز بھی آپ لوگوں نے سٹیڈی کر لی انٹرہ بھی سٹیڈی کر لی انٹرہ جو ہوتی ہیں وہ سٹرانگور فورجز ہوتی ہیں یہ اصل میں جو باننگ ہوتی ہے جو کیمیکل بان بن رہا ہوتا ہے وہی انٹرہ مولیکیولر فورجز ہے یہ کیمیکل پروپرٹیز کو ہی انفلوینس کرتے ہیں سٹرانگر ہوتے ہیں ایک مولیکیول کے اندر ہی یہ بانڈ ہوتا ہے مطلب ایک مولیکیول میں جو ایٹم پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان کیمیکل رییکشن میں جو کرنا ہوتا ہے مولیکیول نے وہ انہی انٹرہ مولیکیولر فورجز پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو کیمیکل رییکٹیوٹی وغیرہ کو یا مولیکیولر سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو انٹرہ مولیکیولر فورجز کا نالج ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ہوتا گیا یہ آئونک بانڈ کوویلنٹ 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 مٹیلنٹ بانڈ وغیرہ جو انٹرہ مولیکیولر فورجز ہوتی ہیں جنرلی ویک فورجز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو بانڈنگ ہوتی ہے مطلب جیسے آپ کے پاس کیمیکل انوالفمنٹ نہیں مولیکیولر بانڈنگ میں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈائیปول ڈائیپول ہے پولر ہے نون پولر ہے ان چیزوں پہ پھر انٹر مولیکیولر فورجز کا ایفیکٹ ہوتا ہے فیزیکل پروپرٹیز اعمل طور پہ جو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ انٹر مولیکیولر فورجز کے ساتھ ہوتی ہیں جنرلی ویکر فورجز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ مولیکیول کے درمیان ہوتی ہیں ان کا ایفیکٹ مولیکیولر انٹرکشن پہ ہوتا ہے یہ فیزیکل properties کو explain کرتے ہیں ڈائپول 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 instantaneous ڈائپول 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 hydrogen bonding وغیرہ یہ ساری کیا ہیں intermolecular forces اس chapter کو اب آپ لوگوں نے یہ chapter تو نہیں یہ ایک topic ہی ہے جس کو آپ لوگوں نے study کرنا ہے FSE کی chemistry سے FSE کی chemistry میں یہ آپ کو الگ سے نہیں ملے گا state of matter chapter میں ہی ملے گا اسی طرح سے physical chemistry میں بھی یہ topic آپ لوگوں کو شکریہ